اسلام علیکم ایوری ون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت مزہ میں ہوں گے انشاءاللہ آج میں اپنی ڈیلی روٹین آپ سے شیئر کروں گی تو اس کے لئے میں آپ بتاؤں گی کہ میں کیا کیا کرتی ہوں پہلے سب سے پہلے جیسے میں صبح اٹھتی ہوں ناشتہ کرتی ہوں اس کے بعد ہزبینڈ بھی ناشتہ کر کے شوپ پہ چلے جاتے ہیں تو میں گھر کے کاموں میں بیزی ہو جاتی ہوں کبھی کبھی جب نہیں دل کرتا کوئی کام کرنے کا تو پھر میں ایسا کرتی ہوں میں تھوڑا سا لیڈ چاہتی ہوں آج اگل بچوں کی چھوٹی ہیں تو بچے اس ٹیم سو رہے ہوتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں کہ ناشتہ کرنے کے بعد ویڈیو ایڈٹ کرتی ہوں اپنی پوئیس آور کرتی ہوں یا پھر کچن کے جو کام کرنے والے پڑے ہوتے ہیں وہ کرنے شروع کر دیتی ہوں تو یہاں پہ یہ چولے ساف کر رہی تھی چولے کو میں نے اچھی طرح سے کلین کیا تو اس کے بعد یہ جو کیبنٹ ہے جس کو میں ساف کر رہی ہوں یہاں پہ آٹا رکھا ہوا ہے آٹا آئل گھی وغیرہ تو اس پہ ہاتھ وغیرہ جیسے لگتے ہیں گندے تو بہت گندہ ہوتا ہے اس کو بھی میں نے سوچے کہ میں اچھی طرح سے ساف کر دوں اس میں وہ لیمن میکس والا پہلے میں نے اس پہ سپنج گی لگ کر کے پھیرہ اچھی طرح سے اور ہم اس کو ٹاول سے اچھی طرح ساف کر دوں گی اندر بھائی سے میں نے پھیر دیا تاکہ یہ اچھے ساف ہو جائے اور اس کے بعد میں اپنے کام شروع کروں گی دوسرے یہ ساف ہو گیا جی یہاں پر آج نا میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس اینٹریس پی شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک وائر ہوتی ہے جو کہ اکثر جب ہم لوگ کوئی تار وغیرہ خریدے ہیں موبائل کا چارج ہے تو اس کے اوپر لگی ہوتی ہے آپ کے پاس یہ اگر موجود ہونا تو وہ اس کو کبھی بھی پھینکے نہیں بہت کام کے چیزیں میں اس کو سنبھال کے رکھتی ہوں جہاں بھی یہ مجھے مل جاتی ہے نا تو میں اس کو فوراں سنبھال لیتی ہوں یہ ایسے یہ دیکھیں یہ سینڈویچ میکر بڑھا تھا کیابنٹ میں تو اس کی تار کی وجہ سے باقی برطانیں ڈسٹرپ ہو رہے تھے میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کو اٹھا کے تو اس کے اوپر ایسے لپیٹ دیا اب دیکھیں تار کی چیزیں اچھی طرح سے سیٹ ہو گئی ہے اگر ہم مگواتی ہوں جیسے چاٹ مسالہ ہو گیا کالی میر چمارک پیت کے رکھتے ہیں تو اس طرح میرے ڈبے بزار سے خریدے ہیں اور ان ڈبوں میں دیکھیں اس طرح سے میں نے سٹیکر لگا کے تو ٹیپ مدد سے اس کو میں نے چپکا دیا ہے اور بچوں کو بھی جیسے لانے میں بہت آسانی رہتی ہے ورنہ اگر بچوں سے یا بڑوں سے کسی اور سے کوئی چیز مگوائے نہ تو وہ اکثر بھول کے کچھ نہ کچھ لے آتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ میں نے چاٹ مسالہ کے ڈبے کا اسٹیکر ہو نکال لیا تھا اس کو میں نے ٹیپ کی مدد سے چپکا دیا اگر وہ نہ آپ نے لگانا ہو تو پھر یہ دیکھیں کہ اس سے میں نے سٹیکر لگا ہے اور اس کے اوپر میری بیٹی نے لکھ دیا ہے زیرہ پاوڈر اس میں میں نے زیرہ پیس کے رکھا ہوا ہے اس طرح بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کہ بچوں سے اگر آپ کوئی چیز مگوائیں گے تو وہ کچھ اور نہیں لے کر رہیں گے اٹھا کے وہی چیز لیں گے دوسرے یہ دیکھیں یہ مرے پاس گھر میں ایسے یہ جو ہماری ہوتی ہے ٹھوٹ پک کی بوٹل ہماری گھر پہ ہوتی ہیں عام استعمال میں تو وہ ان کو اب کبھی بھی ایسے پھینکے نہیں یہ میرے پاس تین چار پڑی ہوئی تھی تو ان میں سے دو خالی ہو گئیں گے دیکھیں اس میں ہون ہے کتنے یہ جیسے ہمیں مسالے وغیرہ کے لیے کچھ آئیے ہوتا ہے نمک اس میں ڈالنا ہے کالی میرچ ڈالی ہے تو دیکھیں اس میں کتنے اچھے سے ہول بنے ہوئے تو آپ ان کو کبھی بھی ایسے پھینکے نہیں اس کو آپ نمک دانی کے طور پر استعمال کر سکتی ہیں اور یہ بہت اچھی چلے گی آپ کی کہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ دو خالی ہیں ان کو میں نے اچھی طرح سے صاف کر لیا اور اب میں اس میں ایک میں تو میں کالا نمک ڈال کے رکھوں گی اور یہ دیکھیں یہ گرنے پہ نا وہ بلکل ٹوٹے گی بھی نہیں جیسے ہم لوگ پزار سے کانچ کی مہنگی میں یہ خریدتے ہیں تو وہ گرتی ہیں تو ٹوٹ جاتی فورا میں نے بھی ایسے کئی پہلے خریدی تھی مگر میں ان کو ہی یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت اچھی چلتی ہے گرنے پہر سے ٹوٹیں گی بھی نہیں اس میں میں نے کالا نمک ڈالوں گی اور دوسری یہ جو ریڈ والی ہے اس میں میں نے میں نے کہا تھا کہ میں وہ سوری کالی میرچ اور نمک مکس کر کے ڈال دوں گی فرائی اینڈے کے لیے جیسے بچوں کو پھر بہت آسانی ہوتی ہے نا ڈالنے کے لیے یہاں پر میرے پاس پیالی میں کالا نمک ہے تو ہم اس میں ڈال دوں گی یہ بھی ہمارے بہت کام آتا ہے کالا نمک بھی بچے جیسے کوئی فروٹس وغیرہ پر ڈالتے ہیں اب کسی ڈرنک میں اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ ہمارے کام آئے گا اور ایسے کر پہ ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی اکثر بوٹرز موجود ہوتی ہیں اور ہمارے بہت کام آتی ہیں دیکھیں فری میں مجھے اتنی اچھی یہ میں نمک تانی مل گئی پر بازار سے ہم اتنے پیسے لگا کے مہنگی مہنگی خریدتے ہیں تو وہ گرنے پر فورا ہی ٹوٹ جاتی ہیں بچے اکثر لاتے ہوئے گرا دیتے ہیں شیشے کی دیکھنے میں تو وہ بہت اچھی لگتی ہیں مگر وہ ٹوٹ بھی فورا ہی جاتی ہیں تو یہ ٹوٹیں گی بھی نہیں اور جیسے یہ ختم ہو جائے اگر گندی ہو گئی ہے تو آپ اس کو نمک کو نکال کے تو آپ اس کو اچھے سے کلین کر لیں اور دوبارہ نمک ڈالیں بلکل نئی کی نئی رہے گی یہ آپ کی یہ دیکھیں پر نمک بھی بہت آسانی سے نکلے گا اس میں سے دو طرح کے ہول اس میں ایک طرف بڑا ہے دوسری طرف چھوٹے ہول بنے ہوئے تین تھی یہ دیکھیں ہماری فری کی بلکل فری کی نمک ہماری نمک دانی ہے تیار ہے تو ایسے کوئی بھی چیز گھر میں ایسے بیکار نہیں ہوتی ایسے جو بوٹلز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ہمارے بہت کام آتی ہیں اور اب یہاں پر میں آٹا گوننے لگی ہوں آٹا کیونکہ گوننے والا تھا تو میں نے تھوڑا سا آٹا میگس کر کے رکھ دیتی ہے اور اس کے بعد میں ساتھ سا کھانے کی تھیاری کرتی ہوں یہ میرے پاس ایک کلو کریلے تھے جن کو میں نے ساف کر کے تو کچھ میں نے وہ پکانے کے لیے رک لیے ان کو میں نے کیا کہ ان کریلوں کو میں نے کٹ کے نمک لگا کے تھوڑا دیر کے لیے رکھا تقریبا نے ایک سے دو کھٹے رکھا تھا میں نے ان کو پاکنے کے لیے الگ کر لیا اور باقی میں نے فریز کر دیا ایک کلو کریلے تقریبا میں تین دفعہ استعمال کر لیتی ہوں انس کے میں تین پیکٹ بنا لیتی ہوتی ہوں اکثر اگر میں نے نا بنانے ہو تو کریلوں کا میں نے پہلے اوئل میں اچھی طرح سے فرائ کر لیا فرائ کر کے میں ان کو الگ نکال کر رکھ لوں گے اور اس کے بعد ہم اسی اوئل میں اس کا مسالہ تیار کر لیں گے پیاز بھی میں نے کٹ کر یہ رکھی ہوئی ہے اگر آپ کو لگے کہ زیادہ ہے تو اوائل آپ تھوڑا سا کم کر لیں ایک تو میں نے تھوڑا سا کم کر لیا میرے دو پیاز میڈیم سائز کی میں نے کٹ کر رکھی تھی تو ان کو میں پہلے گولڈن کروں گی ساتھ ہی میں اس میں میں نے تقریبا پانٹ ٹیماتر بلینڈ کیے تھے تو ان کو میں نے ڈال دیا ہے ٹیماتروں کا پانی خوشک ہوتا ہے تو اب اس میں اپنے سارے مسائلے ڈال دیں گے اور آلو ڈال کے تو اچھی طرح سے بھون لیں گے میں نے اس میں نمک ڈال لیا ہے اس پہ زائی کا نمک ڈال لیں لال میرچ خوشک دھنیا میں نے اڈال لیا ہے تقریبا ایک کھانے کا چمچ آدھا چائے کا چمچ میں نے حلدی ڈال دی ہے اور یہ میں نے چیلی فلیکس بھی ڈال لیا ہے تقریبا آدھا چائے کا چمچ یہ میں تقریبا ضرور استعمال کرتی ہوں مجھے بہت پسند ہے اس کا ٹیسٹ بھی نا جیسے میں لال میرچ ڈالتی ہوں تو چیلی فلیکس بھی میں ساتھ ضرور استعمال کرتی ہوں یعنی مرچوں کا پاوڈر بھی اور چیلی فلیکس بھی اب میں نے ساتھ تقریبا چار سے پانچ آلو میں نے کٹ کر کے رکھے دیں وہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں ان کو پہلے میں نے تقریبا تین چار میرٹ ہائی فلیم پہ میں نے ان کو بھون ہے اب اس کے بعد میں نے اس میں تقریبا ایک گلاس پانی ڈالا ہے اور اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی جب تک آلو کل جائیں آلو کل جائیں گے تو پھرم اس میں تھوڑا سا بھوننے کے بعد میں اس میں وہ جو میرے پاس وہ میں نے فرائے کر کے رکھے ہوئے ہیں کریلے پو میں ڈال دوں گی اور یہ دیکھیں ہمارا سالن تیار ہو جائے گا اور جو میں نے کریلے دھو کے میں نے فریز کیا ہوئے اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے آپ کو آپ نے جس کریلے نکال لے ان کو فرائے کیا مسالہ بنایا آلو ساتھ ڈال کے فرائے کیا اور بس آپ کا سالن تیار اتنے جلدی وہ بن جاتا ہے سالن میرے پاس کلیلے اگر زیادہ ہو تو میں ان کو ایسے ہی فریز کرتی اور یہ بہت ایسے میرے کام آتے ہیں ٹائم کی بہت بچہ تیب کی تو اب میں یہاں پر اپنے ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں شکریہ